کہ انتیس نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر تیس نومبر منایا ہے ہم آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے ہر ایرے غیرے غلازت اگلنے والے شخص کے نام کے ساتھ سوری ملازق مولانا نہیں لگ سکتے جب آپ حرام حلوہ کھاتے رہے نا ساری زندگی تو پھر اسی قسم کی غلازت نکل کے آتی جو اب مو کھولتا ہے غلازت نکلتی جو اندر کی غلازت اور فرسٹریشن ہے نا وہ اب نکل رہی اس لیے میں نے اپنے ملک کے مایا ناز جو سائیکیٹرسٹ ہے ان سے اپیل کی ہے کہ برائے میربانی اس شخص کے واہیات تلمات سے پاکستان کی تمام خواتین کی تظلیل ہو رہی ہے انٹرنیشنلی بھی ہمارا بڑا خوفناکے میں جا رہے کہ اس طرح کے لوگ سیاسی پارٹیوں کے نہیں پوری پیڈیم کے سربراہ ہیں کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں پہلے چلی پھر چودہ میں چلی پھر اٹھارہ میں چلی اور اب کول شوزب کے نام سے چلا رہے ہیں کول شوزب تین دو جوان بچوں کی ماں بھی ہے ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا امامداری سے کام کرنے میں یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیشتے ہیں تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں پہلے بینظیر بھٹو کہلی تھی تو اس کی ہوتی تھی اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آگی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں ایسے ملون شخص کو جس کی زبان جب بھی کھلتی ہے پاکستان کی ماں کے بہنوں کے اور بیٹیوں کے خلاف کھلتی ہے بالخصوص ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان میں سیاسی جو بد امنی ہیں اور جو پاکستان کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں ہمیشہ ان کے خلاف نکلتی ہے اور میں بات کر رہی ہوں فضل و رحمان کی اور معذرت کے ساتھ آج پورے نیشنل ٹی وی کے سامنے پورے نیشنل میڈیا کے سامنے اور اپنی تمام عوام کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ مولانا کہہ کے لفظ مولانا اور اس کی حرمت تقدس کو میں پامال نہیں کروں گی اس شخص کے نام کے ساتھ میں مولانا نہیں لوں گی کیونکہ مولانا کوئی کسی کے باپ مولانا ہونے سے کوئی مولانا نہیں بنتا مولانا ایک وہ لیول ہے علم کا عزت کا ایکسپرٹیز کا جس کو بڑی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں مذہب کی فیلڈ میں پی ایج ڈی شخص ہوتا ہے اس کو آپ مولانا کہتے ہیں ہر ایرے غیرے غلازت اگلنے والے شخص کے نام کے ساتھ سوری ملازق مولانا نہیں لگ سکتا میں اپنے عوام کے سامنے چند باتیں رکھوں گی کیونکہ میں بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے جب ایک ایسے شخص کی بات سنتی ہوں جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکے دار کہتا ہے جو مذہب کی دکان لگاتا ہے اور مذہب کے گاب کے پیچھے مذہب کے لبادے کے پیچھے سے چھپ کے پاکستان کی خواتین کو پاکستان کی ماں و بہن و بیٹیوں پر وار کرتا ہے اس کو جواب پھر اسی طریقے سے ملے گا میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والیوں میرے ساتھ بیٹھی بھی تمام خواتین جنہوں نے اسلام میں خواتین کی عزت کو روشناس کروایا ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں برملہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی عزت اور حقوق کیا ہے جس میں برملہ بتایا گیا ہے کہ عورت کا تقدس کیا ہے چاہے وہ جس رشتے میں بھی ہو وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے جنت کسی بھی شخص کے عامال کی مراج ہوتی ہے اس کا ایک انسینٹیو ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ بہت نیک عامال کرتے ہیں تو آپ جنت کے حددار پھرائے جاتے ہیں لیکن ماں وہ ایسی ہستی بنائی ہے اس نے کہاں گئے کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے بینوں کے تقدس کا حکم دیا ہے بیٹیوں کے تقدس کا حکم دیا اور بیٹیوں کا تقدس دنیا میں اگر روشناس کرائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا کس طریقے سے جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو کالی کملی والے سرکار اپنی کملی بچھا کے ان کا ان کو ویلکم کرتے تھے ان کی عزت اور تقریم کر کے اپنی ساری امت کو دکھاتے تھے کہ یہ ہے بیٹی کا مقام اور جب میں نے اس شخص کی وہ غلیظ تقریر سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی شخص اتنا صفاق اتنا گھٹیاں ہو سکتے کہ قوم کی ماں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے اس قسم کے غلیظ زنا جیسے الفاظ کا استعمال کر رہے ماں جیسی ہستی کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہ دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کٹھے کے دار نہیں بنایا جو علم حاصل کرے وہ علم کی میراج پہ پہنچتا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ قضف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو اسی کھوڑوں کی سزا دینے کا حکم اس کے بارعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اور اتنا بڑا سزا دی جاتی ہے تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہے ہیں یہ کس کے حکم آپ کو فالو کرتے ہیں اور یہ کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیک ادار کر رہے ہیں میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شاکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دی ہے نہ صرف لاہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا اللہ میاں دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس جیسے مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہ کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا افسر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں و بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آئے ہیں فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں امران خان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنے سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انتیس نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر تیس نومبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باپ پاکستان کا ختم ہوا اور اس باپ میں ہماری جیسی بہنیں ماں بیٹیوں نے زلالت تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسی نیشن برداشت کی لیکن اب نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بند پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بگ کردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں اور انشاءاللہ آپ پر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پر کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر فورم پر جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان بار کھڑے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور او لیس وہی سلوک میرے ساتھ ہے اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیاں غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدیر آپ کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہو ایک کمل شوزب نہیں آپ میں ساری کمل شوزب بیٹھی کسی ایک کو دراؤ کے دکھا دیں